اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نور فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسی ٹی وی یو ایس سے بڑھتے ہیں آج کی تازدرین علاقائی خبروں کی جانب ورلڈ ایڈز ڈے کے موقع پر وارک اور کانفرنس ورلڈ ایڈز ڈے کے افتتاحی تقریبات کا اندکار پنجاب فورڈ آتھارٹی کا صحیح دشمت اناثر کے گھر گھیرہ تنگ پنجگور پولیس فورس میں بھرتی 23 جوانوں میں تقروری کے آرڈرز تقسیم ہیڈلائنز آپ نے جانی یہ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب خوشاب ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کیمپس میں ورلڈ ایڈز ڈے کی موقع پر وارک اور کانفرنس حال میں ایک سیمی نارکہ احتمام کیا گیا جس میں چیف ایگزیکیٹیف آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر سائمہ اکرم نیازی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راو گلزار یوسف میڈیکل سپریڈنٹڈ ڈاکٹر آسف محمود احمد قاضی ایڈیشنل میڈیکل سپریڈنٹڈ ڈاکٹر مہنظیر متعادل کنسلٹنٹ اور دیگر ملازمین نے شرکت کی فوکل پرسن ایڈز کنٹرول پروگرم ہیرہ شاہد نے ایڈز سے بچاؤ کی احتیاطی تدبیر سے تفصیلی اگاہ کیا اور کے کٹنگ سیمنی بھی کی گئی پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ملاوٹ اور جیل سانسی معافیہ کے خلاف کاروائیاں جاری تفصیلات کے مطابق خوئے کی تیاری میں غیر میاری اجزا کی ملاوٹ پائے جانے پر موضوع اکبر شاہ میں خویا یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی گئی مزید خویا یونٹ مالکان کے خلاف ایف ای آر بھی درج کروالی گئی اسی طرح بدبودار مسالہ جانت ایکسپائٹ کیمیکلز برامت ہونے پر زہد آباد بوری والا میں مسالہ چکی کو پینتیس ہزار جرمانہ کر دیا گیا اس کے علاوہ پابندی کے باوجود کام چاری رکھنے پر موضوع اکبر شاہ میں ملک پوائنٹ کو پندرہ ہزار روپے جرمانے آئٹ کیا گیا مزید ایکسپائٹ کر کنفیکشنری آئٹمز کی موجودگی پر اڈا غلام شاہ پور میں سپر سٹور کو دس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا اس موقع پر ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا کہنا تھا کہ خوراکنہ پر شہریوں کے صحت میں کھلوار بڑھتی ہونے والے 23 جوانوں میں تقروری کے آرڈرز اقسیم کیے گئے اس پی آفس میں ایک سادہ تقریب کے دوران ڈیپٹی کمیشنر پنجگور زاہد احمد لانگو اس پی آصف مستوئی ڈی اس پی صدورو خان لاشاری نے جوانوں کو تقروری کے آرڈرز دیئے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر پنجگور زاہد احمد اس پی پنجگور آسف مستوئی نے تقریب کے موقع پر میڈیا کے نمائدوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت نوجوانوں کو روزگاری کے فراہمی کے لیے سنجیدہ اقدمات کر رہی ہے پنجگور سے 23 نوجوانوں کی پولیس فورس میں بھرتی سے نہ صرف فورس کے اس ادھاگار میں مزید اضافہ ہوگا بلکہ یہ تمام علاقے کے لیے ایک بہترین حکمت عملی ہوگی والد ایڈز جی سرگرمیوں کا افتتہ رماسان اس دن کا انوان حقوق کا راستہ اختیار کریں میری صحت میرا حق رکھا گیا تھا دیپٹی کمیشنر عمرانہ توقیر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب ایڈز سے بچاؤ کے لیے ٹھوس اقدمات کر ہی ہے تین کا مقصد ہمیں ایسے اقدمات کرنا ہے تاں کہ صحت کا بنیادی حق ہر شخص تک پہنچے کسی ایک خیجان کو بچانے کا مطلب پورے خاندان کو بچا لیا اس لئے ہم سب کی معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ایڈز کی روک تھام اور پھیلاؤ سے بچاؤ بارے لوگوں کو آگاہی دیں مقررین نے شرکا کو ایڈز سے بچنے کے آسان طریقوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ میڈیکل سائنس کی جدد اور ترقی سے ایڈز کو بڑھنے سے روکنے کے لیے عدویات موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر عمرانہ توقیر کی قیادت میں اگلی واق بھی نکالی گئی اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر غزالہ کور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فاہد وحید ایم ایس ڈاکٹر احمد فراز ڈاکٹر محسن ممتاز ڈاکٹر احسن سمیت دیگر ڈاکٹرز نرسل سمیت شرکا کے کسی تعداد موجود تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے stay tuned with desi tv usa desi tv urdu desi sports dtv nn اور ہمارا ڈیٹی platform the tv flicks where you can watch more than 3000 channels